بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈ کے اندر ہی فوڈ جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے سیڈ کے اندر ہی جو اس کا یہ اپنا انڈو سپم ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے اس کی فیڈ جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے اچھا اب اس کو جو ہے وہ توڑتا ہے اور جو ہے دین اس کو یوز کرتا ہے جب جو ہے فوڈ کی بریک ڈاؤن ہوگی تو انرجی ملے گی اس کو اپنی کی دائمی نظر بسنی کے لیے اس کو تکت کیا ہوتی ہے وہ اپنی نظر کرتا ہے پھنی نظر ملے گی اس کی ملے گیرے سے چورے چھوئے اور سٹور ہوتیو کے لیے سٹور ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے وہ سٹور کرجاتے سے ہوتی ہے اور پھنی ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے بابی پھنی جو ہے سب سے پہلے جو اس کا حصہ جو ہے وہ جو بڑیک تھوڑ ہوگا وہ کیا ہوگا روٹ روٹس گروہ ڈاؤن ورڈ اینڈ اینکر دا پلانٹ تو سٹوپ اٹ بینگ بلون اور واشڈ اوے ٹھیک ہے اے اور بی اب آپ جو ہے یہ دیکھیں پہلے روٹ بنے گی ٹھیک ہے اور روٹ جو تھا کہ یہ جو ہے مضبوط مضبوطی سے نیچے سے اس کو نیچے سے اس کو مضبوطی پروائیڈ کرتا ہے چھیک ہے سپورٹ پروائیڈ کرتا تا کہ یہ جو ہے وہ باہر نکھے تو اڈ ہی نہ جائے اوکے the next part to emerge is the cotyledon ٹھیک ہے cotyledon جو ہے وہ پھر emerge ہوتا ہے اور cotyledon if it is a dicot plant اگر dicot plant تو cotyledon ہوگا monocot as a cotyledon the cotyledon has a shoot attached to it and the shoot grows اپورٹ ٹوارز دا سرفیس اوپ دا گراؤن ٹھیک ہے یہ شوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اوہر یہ شوٹ جو ہے یہ اپورٹ جو ہے وہ کرو کرتی ہے once the شوٹ breaks through the surface light and heat from the sun enable the plant to start producing its own food جو ہی شوٹ باہر آتی ہے تو اپنی فوٹ جو وہ بنانا سٹارٹ کرتیتا ہے the cotylidine leaves turn green cotylidine جو leaves ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں گرین ہو رہتے ہیں now the plant is no longer relying on the food in its seed اب جو plant جو ہے وہ اپنے seed کی فوٹ پر depend نہیں کرتا as it produces more of its own food وہ اپنی فوٹ پرانا شروع کر دیتا ہے it grows more leaves it also grows bigger and eventually produces seeds that eventually form new plants downwards اب دیکھیں وہ ایسے بڑے ہوتے 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 ہیں یہ leaves جو ہیں یہ خوراک بناتے رہتے ہیں چلتے چلتے پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے adult ہو جاتا ہے then جو ہے پھر اس کے flower بنتے ہیں پھر اس کے seed بنتے ہیں flowers میں and then یہی پروسس پھر seed سے new plant آگے بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا جب اس کی seed کو ہم دوبارہ grow کریں گے دوبارہ جو ہے وزمین میں اس کو seed کو لگائیں گے ٹھیک ہے پھر وہ again یہی پروسس شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھا گی یہ کون کون سے step ہے one two three four five six seven کس طرح جو ہے یہ پلانٹ grow کرتا ہے seed سے یہاں تک جو ہے یہ کیسے grow کرتا ہے ٹھیک ہے اپنا care دکھئے گا take care اللہ حافظ